ہمارا اپیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مارٹیئر فیملی کے آکشن حال کو جہاں پر یافی شاو یین کا سیکنڈ بردر اور ہائی بودونگ تینوں موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی یافی شاو یین کے بردر سے کہتی ہیں تم اور تمہاری فیملی کے لوگ یہاں پر ہماری پروٹیکشن کے اندر پیسفولی رہ سکتے ہو اسی کے ساتھ ہی ساتھ کیپیٹل کا ایریا ہمارے پورے کنگڈم کا سب سے زیادہ سٹیبل ایریا ہے جہاں پر کرائم ڈیٹ سب سے زیادہ کم ہے یہاں پر یون لین کلین بھی اپنی مرزی سے کوئی بھی ایکشن لینے کی کوشش نہیں کرے گا جس کے ساتھ ہی شاو یین کا بردر ہائی بودونگ یافی اور مائی ٹیئر فیملی سب کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کہتا ہے اگر تو آپ لوگ کی ہیلپ ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ابھی تک شاید سے ہماری ساری شاو فیملی ہی وائپ آؤٹ ہو چکی ہونی تھی جس کے ساتھ ہی ہائی بودونگ اس سے کہتا ہے جب کے وقت شاو یین یہاں سے جا رہا تھا تو تب کے وقت میں نے شاو یین سے تمہیں اور تمہاری فیملی سب کو پروٹیکٹ کرنے کا پرومیس کیا تھا میں کسی سے بھی پرومیس اتنا آسانی سے نہیں کرتا مگر اگر میں کسی سے پرومیس کر لیتا ہوں تو پھر میں ہمیشہ اس پرومیس کو پورا کرتا رہوں گا جس کے ساتھ ہی یافی ہائی بودونگ سے کہتی ہیں انر بیلڈنگ میں جو سب آپ نے کہا تھا وہ تیار ہو چکا ہے اور شاو فیملی کے لوگ کسی وقت بھی وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آفیش شاو یین کے سیکنڈ بردر سے کہتی ہیں ہم نے آل لیڈیز ساری ارینجمنٹس کو کمپلیٹ کر دیا ہیں مگر اگر پھر بھی تم لوگوں کو کسی بھی چیز کی کمی لگے تو تم لوگ کسی وقت بھی ہمیں وہ بتا سکتے ہو کیونکہ آج سے پہلے بھی وٹان سٹی میں شاو فیملی نے میری کافی سیدھا ہیلپ کی تھی جس کی وجہ سے میں شاو فیملی کی ہیلپ بیک کرتے ہوئے کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کروں گی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ تم بلا لیں گے مگر اسی کے ساتھ ہی شاو دنگو سے روک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ لوگ نے ہمارے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے مگر ہم لوگ ہماری شاو فیملی کے یہاں پر ہونے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتے کہ اگر تو ایسا ہو چاہتا ہے پھر آنے والے ٹائم میں کوئی اور ڈیزاسٹر بھی آ سکتا ہے اور ایسا کرنے سے یونشین کو ہمارے بارے میں پتہ بھی چل جائے گا جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے بھی ای بتانا اور اسی کے ساتھ ہی شاو دنگ اپنے مائن میں سوچنے لگتا ہے شاید سے میں زیادہ ہی اووریک کر رہا ہوں مجھے اس بات کی امید ہے کہ شاولی نے آر لیڈی شاو یین کو ڈونڈ لیا ہوگا اور اسے ہمارے کینگڈم میں چل رہے سارے میٹرز کے بارے میں بتا دیا ہوگا جس کے ساتھ ہی ہمارا ویو چینچ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں میگما کو جس کا کیر ڈیسٹنس انلیمٹن ہوتا ہے اور اسی میگما کے اندر شاو یین بھی بے ہوشی کی حالت میں موجود ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جیسے ہی اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے تو شاو یین اٹھتے ہی کافی زیادہ شاک ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ شاو یین یہاں پر اس بات کے لیے ہوا تھا جیسے ہی فالن ہارٹ فلیم نے شاو یین کو کھا لیا تھا تو تب کے وقت شاو یین کو مرچانا چاہیے تھا مگر جیسے ہی شاو یین کی آئیز دوبارہ اوپن ہوتی ہیں تو شاو یین اپنے آپ کو ہی سندہ دیکھ کر ک اگر شاو یین کی بوڈی کی سائٹس پر ہم لوگ بونچلنگ فلیم کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ شاو یین کی بوڈی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ جیسے ہی شاو یین اٹھتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی فالن ہارٹ فلیم دوبارہ سے شاو یین پر اٹیک کرتی ہیں جسے کہ بونچلنگ فلیم شاو یین کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہی شاو یین اپنی سائٹس کو چیک کرتے ہی یاد کرنے لگتا ہے کہ آخرکار میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ہی شاوئین کو سارا گسرا ہوا انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے جہاں پر جیسے ہی شاوئین ایلڈرز کی کریئٹ ہوئی شیلڈ سے باہر نکل رہا تھا تو اسی کے ساتھ ہی فالن ہارٹ فلیم نے شاوئین پر اٹیک کر دیا تھا اور اسے کھا لیا تھا جس کے ساتھ ہی شاوئین کہتا ہے یہاں پر میں جتنی فائر کو دیکھ رہا ہوں اور جس سارے ایریا کو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں آخرکار یہ سب کیا ہے میں کہاں پر ہوں جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاوئین کو آنسر کرتے ہیں اور ماسٹر کی حالت یہاں پر کافی سیدہ خراب لگ رہی ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ماسٹر شاوئین سے کہتے ہیں ہم لوگ فالن ہارٹ فلیم کے اندر کافی سیدہ ڈیپ ایریا میں موجود ہیں جس سے کہ تم اس کا سٹومیک بھی کہہ سکتے ہو فالن ہارٹ فلیم تمہیں سویلو کرنے کے بعد یہاں پر لے آئی تھی مگر ماسٹر کی آواز سنتے ہی شاوئین کافی سیدہ شاک ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ماسٹر سے کہتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں آپ کی حالت مجھے کافی سیدہ خراب لگ رہی ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاوئین کو بتاتے ہیں میں ابھی بھی کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر سکتا ہوں جو سنتے ہی شاوئین تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ماسٹر کانٹینیو کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں تمہیں یہاں پر آئے ہوئے ہاف مند سے زیادہ کا ٹائم ہو رہا ہے جو سارا ٹائم ہی تم بے ہوشی میں پڑے رہے ہو اور اس سارے ٹائم کے دوران فالن ہارٹ فلیم بار بار تمہیں پیوری فائی کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے اگر سیدھے لفظوں میں کہا چاہے تو فالن ہارٹ فلیم تمہیں نہیں بلکہ تمہارے اندر موجود لوٹس ہارٹ فلیم کو پیوری فائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شبکہ تم کومہ کی سٹیج میں موجود تھے تو تب کے وقت میں جتنا ہو سکے اسے ریسسٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور وہ سب میں اپنی بون چھلنگ فلیم کا یوز کرتے ہوئے کر رہا تھا مگر یہ سب کرنے میں میری بھی کافی زیادہ انرچی ڈرین ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ ٹائم کے لیے ہڑ نہیں کر سکتا اور جیسے ہی میری ساری پاور اکساسٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد تم صرف اپنے آپ پر ہی ریلائے کر سکتے ہو جو سنتے ہی شاو یین ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہی ماسٹر سے کہتا ہے ہم لوگ یہاں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں جس پر ماسٹر کا انصر کافی زیادہ سمپل ہوتا ہے اور وہ شاو یین کو کہتے ہیں اس بات کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ یہاں پر فالن ہارٹ فلیم کی پاور کمپلیٹلی انلیمٹیڈ ہے حالانکہ اگر تو ہم لوگ اپنی فلیمز کا یوز کرتے ہوئے سے ریزسٹ نہ کر رہے ہو تو پھر فالن ہارٹ فلیم کا ایک میگما بال ہی تمہیں پوری طرح سے پیوریفائی کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی تمہاری جان بھی جا سکتی ہے حالانکہ تمہارے پاس ہیملی فلیم بھی موجود ہیں مگر تب تک تم فالن ہارٹ فلیم یا پھر اس میگما کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم اس سے باہر نہیں آ چاہتی جو سنتے ہی شاو یین کہتا ہے تو پھر کیا ہمیں یہاں پر مرنے کا انتظار کرنا ہوگا میسٹری کلاوڈ کلین نے ہماری شاو فیملی کی جتنے بھی ہومیلیشن کی تھی میں ابھی بھی اس سب کا بدلہ لینا چاہتا ہوں میں ابھی اپنے میسنگ فادر کو سرچ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں ملنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں نے شونار سے ایک اچھا پریکٹیشنر بننے کا پرومیس کیا تھا اور میں پریکٹیش کرنے کے بعد ایک اچھا ماسٹر بننے کے بعد اس کے سامنے اپیئر ہونا چاہتا ہوں جس سب کی وجہ سے میں یہاں پر نہیں مر سکتا تو ہی ماسٹر کافی سیدہ میس ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی شاو یین سے کہتے ہیں تمہارا ڈیٹرمنیشن ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے تم کسی بھی ڈیزاسٹر سے نہیں ڈرتے اور ہمیشہ سے ہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے ہو تو پھر اگر تم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو تو چاہے پھر اس کے لیے مجھے اپنی لائف کو رسک ہی کیوں نہ کرنا پڑا میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گا اور تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگی آج سے تین دن کے بعد میری بون چلنگ فلیم کے سارے ایفیکٹس ختم ہو جائیں گے اور میری فلیم کی ساری پاور اگزاسٹ ہو جائے گی اور تین دن کے بعد جیسے ہی میری فلیم کی پاور اگزاسٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میرے پاس جتنی بھی ساؤل پاور بچے گی اس سب کو میں تمہاری باڈی میں ٹرانسفر کر دوں گا اور اس کے بعد میں ڈیپ سٹیپ میں چلا چاہوں گا جس کے بعد تمہیں صرف اپنے آپ پر ہی ریلائی کرنا ہوگا اور اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور مجھے اس بات کی بھی پوری امید ہے کہ چیسے ہی میں دوبارہ سے اٹھوں گا تو اس کے بعد میں تمہیں تمہاری ایک نیو سٹیٹ میں دیکھوں گا جو سنتے ہی شاوین کہتا ہے ماسٹر آپ کو پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے میں نے آپ کے ساتھ بھی اس بات کا پرومیس کر رکھا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی باڈی کو کریئٹ کروں گا جو کہ آپ کی ساؤل کو ہول کر پائے گی جس کی وجہ سے میں یہاں پر ہرگز نہیں مرنے والا جو سنتے ہی ماسٹر شاوین سے کہتے ہیں تمہیں سب سے پہلے تو اپنی باڈی کی کیر کرنا سٹارٹ کرنی چاہیے جس کی ساتھ ہی شاوین اپنی لوٹس فلیم کے شاعر سے کور کو باہر نکال لیتا ہے جس کی ساتھ ہی ماسٹر شاوین سے کہتے ہیں جبکہ تمہارے پاس لوٹس الٹار موجود ہیں تو پھر تمہارے یہاں سے زندہ واپس جانے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جبکہ میں ڈیپ سلیپ میں چلا چاہوں گا تو اگر اس کے بعد تم اس پاور کو ریزیسٹ نہ کر پاؤ تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس ارتھ سپیرٹ پیل بھی موجود ہیں جو کہ آسو تمہاری پاور کو رائز کرنے میں تمہاری ہیلپ کرے گی اور اس کا یوز کرتے ہوئے تم یہاں پر زیادہ دیر کے لیے رہ سکتے ہو اور اپنی جان بچائے رکھ سکتے ہو مگر چیسے ہی ماسٹر یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی شاوین دوبارہ سے کلٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو شاوین کو اپنی اگزاسٹ ہوئی سپرینٹ کو واپس گین کرنا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاوین سے کہتے ہیں حالانکہ یہ تمہارے لیے ایک ایسا ریزاسٹر ہے جس کا سامنا تم پہلی مرتبہ کر رہے ہو اور اس میں سروائیو کرنے کے چانسز بھی کافی کم ہیں مگر مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ اگر تم یہاں سے باہر نکل چاہتے ہو اور اس ریزاسٹر کا سامنا کر لیتے ہو تو اس کے بعد تمہاری بوڈی اور تمہاری پاور دونوں ہی کافی صدا چینج ہو چاہیں گی اور اس کے بعد تم ریل میں ایک سٹرانگ انسان بن چاہو گی جس کے ساتھ یہ باراویو دوبارہ سے چینج ہوتا ہے اور ہم لوگ آتے ہیں انر اکیڈمی کوٹش آرڈ کوارٹر ایڈیا پر جہاں پر پین گیٹ کے سارے میمبرز موجود ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میڈیسن ہال اور بائی چینک کے سکوارڈ کے لوگ بھی یہی پر موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی ہانشیاں کہتا ہے شاوین کو سچ میں اپنی پاور کا شو آف کرنے کا کافی سدھا شوک تھا اور وہ سبھی کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا مگر اس مرتبہ تو شاوین نے اپنی پاور کا شو آف کرنے کے چکر میں اپنی جان ہی لے لی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اس کی ٹیم کا میمبر کہتا ہے اتنی چھوٹی سی لائف میں رہتے ہوئے بھی شاوین ہمیشہ ہی اپنے آپ کو ایک ہیرو سمجھتا آیا ہے حالانکہ وہ سیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہ سکا جس کے ساتھ ہی ہوچیاں کہتی ہیں شاوین نے پین گیٹ کو فاؤنڈ کیا تھا اور وہ ہی ہمارا لیڈر تھا اور ہمیشہ لیڈر رہے گا ہمیشہ جب بھی انر اکیڈمی کوٹھیارڈ میں ہماری پین گیٹ کو کرٹیکل کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے تو شاوین ہی ایک ایسا انسان تھا جو کہ سب سے پہلے اس کا سامنا کیا کرتا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہماری انر اکیڈمی میں بھی جیسے ہی بلیک کورنر ڈومین کے ماسٹرز نے اٹیک کیا تھا اور جیسے ہی سب لوگ ڈینچر میں چلے گئے تھے تو تب بھی شاوین نے اپنی سیفٹی کو چھوڑ کر انر اکیڈمی کوٹھیارڈ اور اس کے سٹوڈینٹس کی جان کو سیف کیا ہے اور ہم سب کو پروٹیکٹ کیا ہے جس کے ساتھ ہی وہ ہاؤ کہتا ہے حالانکہ شاوین جا چکا ہے مگر جس پین گیڈ کو اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ ہمیشہ یہی پر رہے گا اور ہمارے پین گیڈ کی چھیف کی سیٹ ہمیشہ ہی شاوین کے لیے ڈیووٹڈ رہے گی اور اس پر کوئی بھی اور رول نہیں کر سکتا اور ہم سب کو انر اکیڈمی کوٹھیارڈ کے سارے سٹوڈینٹس کو یہ بتانا ہوگا کہ جس سیرو نے ہماری انر اکیڈمی کوٹھیارڈ کو سیف کیا ہے اس کا نام شاوین ہے اور یہ پین گیڈ سکوارڈ بھی اسی کا ہے جس کے ساتھ ہی دوبارہ سے ہانشیان کہتا ہے شاوین کے بینہ پین گیڈ کا کوئی بھی وجود نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر تو یہ لوگ صرف ہوچیا اور وہاں اوپر ریلائے کرتے ہیں تو وہاں اور ہوچیا دونوں ہی اپنی فائر انرچی تک کو مینٹین نہیں رکھ سکتے تو یہ لوگ پین گیڈ کو بھی کبھی بھی کامیاب نہیں بنا سکتے اور نہ ہی یہ دونوں پین گیڈ کو رول کرنے کے قابل ہیں ہم سب کو انہیں فورس کرنے کے بعد انہیں میڈیسن حال کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کرنا ہوگا تاکہ پین گیڈ بھی میڈیسن حال کا حصہ بن چاہی اور اسی کے ساتھ ہی آنشیان سب کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے جس کے ساتھ ہی ہم واپس آتے ہیں وہاں کے ویو پر جو کہ اپنے ٹیم میمبرز کو بتا رہا ہوتا ہے ہمارے پین گیڈ کے میمبرز کا آج تک جتنے بھی لوگ اسے ایشو چلتا آ رہا ہے وہ لوگ موقع دیکھتے ہی ضرور ہم سب کو سرنڈر کروانے کے لیے ہمارے سامنے اپیئر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایشو اس کو بھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جس سب کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں ہانشیان اور بائی چینگ دونوں ہی اپنی ٹیمز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ہی ان سب کو کافی زیادہ دینچرس ورہ فیل ہو چاہتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ رکھ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں زیان یہاں پر اپیئر ہو چاہتی ہیں اور آتے ہی سب سے کہتی ہیں میں بھی یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ شاو یین کے جانے کے بعد کون پین گیٹ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر آ کر چل رہے اچھے ٹائم کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے آج کے بعد میں زیان جو کہ ٹاپ رینکنگ لسٹ پر نمبر ون پر آتی ہے شاو یین کو ریپلیس کرنے والی ہوں اور پین گیٹ آج کے بعد میری پروٹیکشن کے اندر آنے والا ہے تو جس نے بھی یہاں پر آ کر ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی اسے سب سے پہلے تو مجھے ڈیل کرنا ہوگا اور اگر میں اس انسان کی حالت خراب کر دیتی ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے کوئی بھی بلیم نہیں کرے گا جو سنتے ہی بائی چینگ اور میڈیسن حال دونوں کی حالت کافی صدا خراب ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں ہی اپنی ٹیم کے لوگوں کو لے کر یہاں سے باگ جاتے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمارا ویو دوبارہ سے چینچ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم شاید سے دیکھتے ہیں چیپ گوڑا ٹاور ریفائننگ کے ویو کو جہاں پر تینوں کے ہائر رینکنگ کے ایلڈرز موجود ہوتے ہیں جن میں کے گریٹ ایلڈر سوچیان بھی موجود ہوتے ہیں اور ایلڈر سوچیان یہاں پر ابھی تک انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب کا فالن ہارٹ فلیم نے شاو یین کو سویلو کیا ہوتا ہے تب سے لے کر ابھی تک ایلڈر سوچیان بار بار یہاں پر آ کر شاو یین کی انرشی کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اگر انہیں شاو یین کا کوئی بھی ٹریس ملتا ہے تو وہ شاو یین کو اس ڈیزاسٹر سے باہر نکال سکیں جس کے ساتھ ہی ایک ایلڈر ان سے کہتے ہیں آپ نے یہاں پر آ کر کافی زیادہ ٹائمز انویسٹیگیٹ کر لیا ہے مگر شاو یین کا کوئی بھی ٹریس آپ کو ابھی تک نہیں ملا اور نہ ہی فالن ہارٹ فلیم کا کوئی بھی ٹریس آپ کو مل رہا ہے جہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے مگر چیسے ہی ایلڈر بات کر رہا ہوتا ہے اسے کے ساتھ ہی ایلڈر سوچیان اسے خاموش کروا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں سارے ایلڈرز کو یہ بتا دو آج کے بعد ہم فالن ہارٹ فلیم کی انرچی کو ابزارف کرنے کے لیے لاسٹور کو ہمیشہ کے لیے کلوز کرنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ کیا تم سب نے بلیک کارنر ڈومین سے آئے ہوئے سارے ماسٹرز کے بارے میں پتا لگوا لیا ہے جن سب نے ہماری انر کوٹش یارڈ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی کیا وہ سارے انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو چکی ہیں جس پر ایلڈر ہاں ان سے کہتے ہیں ہم نے سب کچھ آر لیڈی پرپیئر کر لیا ہے جس کے ساتھ ہی ایلڈرز سوچیان کہتے ہیں آج سے ایک منت کے بعد ہم سب کو ایک ساتھ جمع ہو کر بلیک کارنر ڈومین میں جانا ہوگا اور ہم لوگ جا کر ان سب کا ایک ایک کر کر پتا لگوا کر ان سب سے ہماری انر اکیڈمی کوٹش یارڈ کی انسلٹ کرنے کا بدلہ لیں گے اور ان سب کو اس کے لیے ڈبل ٹائمز پر کرنا ہوگا اور اسی کی ساتھ ہی ساتھ بلیک کارنر ڈومین میں شاو یین کا ایک سیکنڈ بردر بھی موجود ہیں جو کہ ایک دفعہ ہماری انر اکیڈمی کوٹش یارڈ میں بھی اپیئر ہو چکا ہے تو جلدی سے کسی کو بیج کر اسے پروٹیک کروانا سٹارٹ کروا دو کیونکہ ہم لوگ شاو یین کی فیور کو ریپے کرنے کے لیے کرنے والے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمارا پارڈون یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگیا مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتانا اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھئے